یہ روڈ کلینر مرشین ہے اس سے روڈ کو ساف کیا جاتا ہے یا فیض جہاں پہ بھی گرد و غبار ہوتے ہیں اس کو ساف کیا جاتا ہے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی سفید کی ٹنکی لگی ہوئی ہے اس میں پانی ہوتا ہے اور یہ پانی آہستے آہستے گرتا رہتا ہے جس سے ساف کرنے میں جو دھول اڑے وہ اڑے نہ بند ہو جاتا ہے نہیں تو اگر جو پانی نہ لگا رہے تو جب اس کو چلایا جائے گا اس کے کلینر کو تو یہ اٹومیٹی ہی بہت زیادہ وہاں پہ دھول اڑنے لائے گا تو اس سے پانی کا چھلکا ہوتا ہے پھر کیا اس کے بعد یہ کلینر چلتا ہے تو اب جا کر کے یہ روڈ کو ساف کرتا ہے آئیے میں دکھاتا ہوں اس کے سسٹم کو دیکھئے یہ ہی وہ کلینر ہے جو ناچ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اسی میں یہ ساف اسی کے ذریعے سے یہ ساف ہوتا ہے یہ ناچتا ہی رہتا ہے روڈ پر اور اس کے جو یہ کالا سا دیکھ رہے ہیں یہ اسی میں آ کر کے ٹچ ہوتا ہے اس کی نیچے والے حصے میں دیکھ رہے ہیں اور پھر وہ دھول اسی کے ذریعے سے چھٹ جائے کرتا ہے دیکھیں یہ جو نکالے ہیں اور یہ اس سے اس کو نیچے والے حصے کو ساف کر رہے ہیں اب ہی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہ کس طریقے سے ساف کر رہے ہیں یہ وہ فونسن ہے یہ جو نیچے کالا سا دکھائی دے رہا ہے یہ یہ جو نیچے کالا سا دکھائی دے رہا ہے اسی میں وہ کلینر آ کر کے ٹچ ہوتا ہے اور جب وہ ٹچ ہوگا اس میں آ کر کے تو جتنا اس میں گردوغوار لگتے ہیں اور پانی گیرنے سے وہ چپ چپ ہٹ ہوتا ہے وہ اس میں آ کر کے ٹچ ہوتا ہے اور اسی میں ٹچ ہونے کے بعد وہ پھر سے اس کے اندر جمع ہونے لگتا ہے دیکھیں وہ کس طریقے سے اس کو یہ ساف کر رہے ہیں اور ساف کر کے تب جا کر کے پھر یہ دوبارے اس کو روٹ پہ لے کر کے جائیں گے اس لیے کہ اس میں پورا دھول بھر گیا ہے اور جب دھول بھر گیا ہے تو پھر یہ اس کو ارجسٹ کرے گا نہیں جو نہیں آئے گا اسی لیے اس کو پہلے کوئی اچھی طریقے سے ساف کر لیں گے پھر تب جا کر کے یہ اس کو لے جا کر کے دوبارہ سوہ سامیے روڈ پہ چلا جاتا ہے تاکہ روڈ جو ہے اس میں جو دھول مٹی بھر لے جانے آنے میں گرے گرے بھراتے ہیں اس کو ساف کر دیا جاتا ہے یہ ہی سب اس کا فانسن ہے دیکھیں یہ اس کی ٹنکی ہے اور یہ لیبر ہے اس کو چاہی کرنے کے لیے اس کو اوپر نیچے کیا جاتا ہے اور کیا نمی کی اس کا مین لیبر دیکھئے ادھر ہے یہ ایک یہ ٹیکٹر میں سیٹ ہوگا ہے اس کا مین لیبر یہ جو نیلا سا دیکھ رہا ہے کیا ہے یہ جو بیج میں آپ کو دکھائی دیرہا تھا نیلا سا وہ ہی تھا اس کا مین لیبر اور یہ اب اس مسین کو ساف کر رہے ہیں دیکھیں یہ مسین اب یہ کالے والے میں ٹچ ہونے لگی ہے اسی طریقے سے یہ روڈ پہ بھی یہ مسین کالے والے میں یہ جو لوہا ہے اس میں ٹچ ہوتی ہے اور دیکھیں یہ گرد جو ہیں وہ اس میں ٹچ ہونے کی وجہ سے وہ دھیرے سے واہستہ آہستہ نیچے کی طرف گرتے چلے جائیں گے اور پھر اب دیکھیں یہ اس مسین کو اب یہ ساف کر رہے ہیں اسی طریقے سے اس میں بہت زیادہ گردوں کو بار اکٹھا ہو جاتے ہیں اور ان کو بار بار ساف کرنا پڑتا ہے تاکہ پھر سے وہ نئے طریقے سے اس کو استعمار کر سکے یہی اس کا مین ہے یہی سے اس کو آگے طرف کر دیا جائے گا تو یہ بند ہو جاتا ہے اور ادھر کی طرف کر دیا جائے گا تو پھر کیا نام کی یہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ ٹیکٹر دیرے دیرے چلتا ہے اور تب جا کر کے اس کی پیچھے دوپایا لگ گئے ہیں یہ بھی دیرے دیرے چلتے ہیں اور دیکھیں اس طریقے سے پھر سے یہ راستے کو ساف کرتے ہی چلا جاتا ہے بہت اچھا چیز ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور صحیح میں اس سے ساف بھی ہوتا ہے موسیقا